بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہمارا چپٹر ہے ٹوپک ہے وہ ہمارے پر سیرپر کارٹیکس ہے اس کی لوکلیزیشن وغیرہ جو نیورو کو چپٹر نمی ریٹ بنتا ہے ہمارے پاس سنیل نیورو نوٹ میں ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہے یار یہ جو چپٹر نمی موسیلی آسپی کی لحاظ سے امپورٹن ہے پچھلا چپٹر ساتھ ماہ اور یہ دونوں آسپی کی لحاظ سے امپورٹن ہے ٹھیک ہے اس میں جو ہم نے کرنے جو قویشن کرنے ہیں وہ کچھ ڈیزیزیں چپٹر کے اندوی ہیں اب اس چپٹر میں ایک جو ہی نا امسی کیوز جو ہی نا امپورٹن جیس چپٹر کے آتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دے تو اب پہلے ہم سکیوز یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس امسیوز اس طرح آزات ہے کہ واتر دا بیٹ سیل بیٹ سیل جو ہوتے ہیں اصل پائرامیڈل سیل ہوتے ہیں لارج جو ہوتے ہیں پائرامیڈل گائنڈ پائرامیڈل سیل جن کو بیڈ سیل کہتے ہیں اور ان کی سیل بارڈیز کا ہمارے پاس ڈیامیٹر پوچ لیکن میں بتا تھو ہمیں پتہ یہ ہمیں پثنا تھیں یہ ہمیں پڑھنا ہے یہاں پہ ہمیں پڑھنے کو ضرورdale نہیں ہیں فیسے یہاں پہ آپ کو بتات دینا کہاں پر smooth chain پہلے پہلے تو پہلے پر알اک لکھچے ہیں کس کے ہرام افنو پیل لیگر ہوتا ہے کوئی بناتے ہوئی جو خاندantom вер melodies ლ جو خاندار ھائی بناتے ہیں مجرد پرحasterز عield حرب کیا ، ان کے جانب دام کنتہ میری بناتے ہیں ایکسنل بینڈ آف بیل لگر ہوتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور انر بینڈ آف بیل لگر جو ہوتا ہے نا انر پائرہ میڈل میں ہوتا ہے تو انر گینگلیور لیئر میں ایکسنل ہوتا ہے اور انر پائرہ میڈل میں ایکسنل جو ہوتا ہے انر بینڈ آف بیل لگر ہوتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے باقی اس چپٹر میں جانا پر پرس وہ لو پوچھنے ہیں فرنٹر لو پرائٹر لو اکسیپیٹر لو وہ آپ نے ویسے اس کے لئے اگر آپ نے سمجھنا ہے تو میری آس پی کی ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے آپ لکھ سکتے ہیں نیورو نوٹمی آس پی ویڈیو تو وہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں پہلے بھی آپ کو بتاتے رہتا ہوں تو اس لئے بتاتا ہوں ہارے ویڈیو کے ساتھ کہ ہو سکتے ہیں آپ یہ پہلی ویڈیو دیکھ رہے ہوں ٹھیک ہے اچھا پھر ہمارے پاس جانا مین کورٹ یہ ام سی کیوز آجاتے ہیں بہت ام سی کیوز اور ام سی کیوز میں بھی اس کے بروڈ مین ایریز کیا ہوتے ہیں تو آپ نے بروڈ مین نمبر یاد رکھنے ہیں ہر ایریہ کا یا آپ نے رٹے لگانے جیسے بھی یاد کرنے ہیں ویسے میں نے کیسے یاد کیا ہوتا ہے میں نے پھر کلاس کے رول نمبر ہمیں یاد ہو جاتے ہیں اتنا سال ہم نے پڑھا ہے تو مجھے رول نمبر یاد ہے تو میں نے جو ہے نا اس کے حساب سے ساب کے نام رکھے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس پہلے یہ تو ابھی کسی کو نہیں بوجھتا کہ 3 to 1 جو ہوتے ہیں سنسری ہوتے ہیں اور جو فور ہوتے ہیں یہ موٹر ہوتے ہیں یہاں تک تو کسی نہیں بھولتا ہے لیکن یہ والے بھول جاتے ہیں جیسے ویجن کا کون سا تھا آر ڈیٹی کا کون سا تھا تمہیں ریزین میں میں نے یہ بنایا تو کہ کلاس میں رول نمبر ہمارے ایک سیمٹین ہے وہ ویجن ہے اور ایٹین نائن جو ہے سکینری ویجن میں ہوتے ہیں انوال اسی طرح جو ہے نا بنا سکتے ہیں کہ یہ بندے صرف دیکھتے رہتے ہیں اور کچھ کام کرتے نہیں ہے چپ چپ رہتے ہیں ٹھیک ہے ہر چیز کو تکتے رہتے ہیں تو اس طرح آپ اس کو یاد کریں آڈیٹری جو ہے آڈیٹری میں ہمارے پاس 41 42 رول نمبر آپ اس طرح یاد کر سکتے ہیں یہ فیلام بندے جو ہیں یہ آڈیٹری ہیں یہ سنتے رہتے ہیں ہر بندے کے بعد وہ بڑے خموش رہتے ہیں ٹھیک ہے اور سکینری جو ہے اس کا ایریا وہ ٹو ہے اس کا دوسرا نام ورنکس ایریا بھی اس کو کہتے ہیں یہ آپ نے یاد رکھیں تو ورنکس ایریا کا بھی ٹو ہے بروڈمن نمبر اور سکینری کا بھی ٹیسٹ جو ہے نا یہ آپ نے یاد رکھا ہے یہ ویسے میرا رول نمبر ہے اپنے کالیج کا تو تو 43 جو ہے نا تیسٹ مجھے کھانا پڑھا پڑھا پسند ہے تو میں اس طرح اپنا یاد کی ہو صورت میں آتا ہے فورٹی تھری ٹیسٹ کیلئے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سمیل کا ٹوئنٹی اٹھ ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ کوئی سے یاد کر لو گئے کہ ٹوئنٹی اٹھ رو لنبر والا بندہ جو آنا بڑی سمیل میں رہتا ہے ہر چیز کی تو اس طرح کو فنی کر کے یاد کر لو یہ اپنی یاد رکھیں ہیں بروکرز ایریا جو ہوتا ہے کہ Brookہ ji ہوتا ہے ہماری جو بلین ہوتا ہے اس کا فرنٹل جو لوب ہوتا ہے اس میں ایک ایریا جو تھے سپیکنگ ہیلپ کرتے جو بولنے میں جب میں بول رہا ہوں تو میرا وہ ایریا involved ہے اور وہ جو ایریا ہوتا ہے ہمارے پا وہ جو ہوتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں ہم بروکاوس ایریہ ٹھیک ہے تو یہ ہمارا پہوسٹ ہوتا ہے کہ یہ جو سپیکنگ میں ہیلپ کرتے ہیں اور اس کا بلون ایریا آپ نے یاد رکھیں فورٹی فور ہے ٹھیک ہے پھر میں نے بتا دے Scotland United American کہتا ہوں مجھے کہتا جیسے میں کہتا ہوں کہ گھڑی اچھی لجائے میں کہتا ہوں اے نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے اچھی نہیں لگی تو وہ کہتا ہے آپ کو گھڑی اچھی نہیں لگی میں کہتا ہوں نہیں اگر وہ ایسے پوچھے کہ آپ کو گھڑی اچھی نہیں لگی میں کہتا ہوں نہیں نہیں مجھے اچھی لگی ہے تو دونوں میں میں نے جواب نہیں دیا لیکن اس کا مطلب وہ اگلا سمجھ سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو آپ ایسے بھی سمجھ سکتا ہوں جیسے میں کسی کو کہتا ہوں یہ ڈون ہے تو اگر میں میں لائن تو یہی استعمال کی یہ دون ہے اور یا اس کی جملے کو میں ایسے بھی کہہ ساتھا ہے یہ دون ہے اس کا دو معنی کو پہلے دون کو مطلب میں خطرے سے کہتا ہوں اس کا مطلب یہ واقعی کوئی دون بند ہے خطرناک بند ہے دوسری دون کا مطلب جیسے ایسے ہم اپنے دوستوں کو کہتے تھے جو بالکل جو چھوٹے قد کا اور یہ جو ڈرتا ہو لوگوں سے تو ہم اس کو ایسے مزائیہ کہتے ہیں یہ دون ہے تو وہ جو ہماری زبان جو ہم الفاظ کہتے ہیں اس کے پیچھے جو سنس چپ ہوتے ہیں اس کو کون سمجھتے ہیں لین سیریا ونکس سیریا اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ چیزیں جو تھی یہ آگے ہیلپ کہتے ہیں کلینیکل میں کیوں میں نے آپ کو یہ ایسے پیزیا اور ونکس سیریا میں کہا دو بروکرز ایسے فیزیا میں ہوتا ہے کہ بندہ سمجھتا بھی ہے دوسروں کی بار ہر چیز اس کو سمجھ آتی ہے لیکن وہ بول نہیں سکتا تو ایسے سمجھے کہ وہ توتل ہے ٹھیک ہے اس کو بول لیں میں سپیک انیبلٹی ٹو سپیک یا لوس افیویلٹی ٹو سپیک تو اس کو کہتے ہیں اس کا مسئلہ کیا ہے بروکرز ایسے میں کیوں کیونکہ بروکرز ایسے جو ہمارے فیرنکس لینس کے مسئلہ ہیں اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے تو یہ جب مسئلہ کنٹرول نہیں ہوگی تو سلاٹ سپیچ وغیرہ ہوگی ٹھیک ہے پھر اسی طرح جانتے ہیں یہ تو سمجھ آ گیا آپ کو بروکرز ایسے کا سپیک سے اس کا جو ایسے فیزیا ہوگا تو اسے کہتے ہیں بروکرز ایسے فیزیا ورنکس اور ایسے فیزیا میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ بولتا تو صحیح ہے لیکن وہ جو بول رہا تو اسے خود پتے نہیں ہو تو کیا بول رہا چولیاں مار رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو لوس افیلٹی ٹو انڈرسٹیند سپوکن اور ریٹن وارڈ ٹھیک ہے تو اس کو کیا کہتا ہے ورنکس جو ہے ایسے فیزیا کہتے ہیں یا سینسری ایسے فیزیا بھی اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہمارے پاس تو گلوبرز ایسے فیزیا ہے جب ہمارے پاس بروکرز اور ورنکس ا دونے انوال ہو جائیں تو ہم اس کو گلو بوزے فیزی کہتے ہیں مطلب دونے سیمٹمز ہو ٹھیک ہے نہ تو بول سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں گنگا بیٹھے تھے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا پر چپٹر ختم ہو گیا ہے نیکس چپٹر کیا ہم ویڈیو بناتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگئے تو چینہ کو لائزم سوائے کر دیں تھانکیو